سوشیل منڈل نام کا یہ شخص ایک بحاری مائگرینٹ تھا جو پنجاب کے جالندر شہر میں بڑھتے گاؤں کانپور میں اپنے پریوار کے ساتھ ایک بہتر فیوچر کا سپنا لیایا تھا وہ اور اس کی پدنی مینو دونوں ہی جالندر میں مزدوری کیا کرتے تھے اور وہ صبح ہوتے ہی کام پر نکل جاتے تھے اور اندھیرہ ہونے پر گھر واپس لوٹتے تھے سوشیل اور اس کی پدنی کے علاوہ ان کے پریوار میں ان کے پانچ بچے تھے ان کی بیٹیاں امرتہ کماری شکتی کماری کنچن کماری نیلیم کماری اور ایک چھوٹا بیٹا سندیپ اب کیونکہ سوشیل اور اس کی پدنی بھورا دن کام پر رہتے تھے تو گھر پر ان کے پانچوں بچے اکیلے ہی ہوتے تھے ایک اکتوبر دوہزار تیس روز کی ہی طرح اپنا سارا کام ختم کرنے کے بعد شام تقریبا سات وجہ کے آس پاس سوشیل اور اس کی پدنی مینو کام سے گھر لوٹاتے ہیں اور آج تو ان کے ساتھ کام پر ان کے دونوں چھوٹے بچے نیلم اور سندیپ بھی گئے تھے جو کہ گھر لوٹنے تک سو بھی گئے تھے مگر جب سوشیل اور اس کی پدنی گھر پہنچے تو ان کا سامنا ایک عجیب سی خاموشی سے ہوا کیونکہ روز وہ جب بھی اس ٹائم گھر آتے تھے تو ان کے سارے بچے بھاگے بھاگے ان کے پاس آتے تھے پر آج ان کی تینوں بیٹیاں انہیں کہیں نظر نہیں آ رہی تھی اور جب وہ لوگ اندر سبھی کمروں میں جا کر دیکھتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ ان کی تینوں بیٹیاں گھر میں تھی ہی نہیں وہ دونوں پتی پدنے ترنت انہیں ڈھوننے کے لیے باہر کی طرف بھاگتے ہیں اور آس پڑوز کے سبھی گھروں میں جا کر اپنی بچیوں کے بارے میں پوچھتے ہیں مگر ان کی بچیاں پڑوز کے کسی بھی گھر میں نہیں تھی اور ان کو ایسے پریشان دیکھ کر سبھی لوگ ان کی تینوں بچیوں کو یہاں وہاں ہر جگہ ڈھوننے میں لگ جاتے ہیں اور اگلے کئی گھنٹوں تک پورا محلہ امریتہ شکتی اور کنچن کی خوج میں لگا رہتا ہے پر جب وہ کہیں بھی نہیں ملتی تو تک ہار کر لاسٹ میں محلے والے پولیس کو بلانے کی بات کرتے ہیں اور اسی رات ساڑھے گیارہ بجے ان تینوں بچیوں کی پولیس کے باس میں زنگی ریپورٹ لکھوا دی جاتی ہے پولیس کی کچھ ٹی میں اسی رات بچیوں کی خوج اور آس پاس میں لگے سبھی سی سی ٹی وی کیمراز میں سی سراغ ڈھوننے میں لگ جاتی ہیں اور ساتھ ہی پولیس سشیل اور اس کی پتنی سے بھی پوچھتاش کرتی ہے کہ ان کو کسی پر کوئی شک ہو یا پھر کسی سے کوئی دوشمنی مگر اس سے پولیس کو کوئی ٹھوز جانگاری نہیں ملتی اور وہ پوری رات گزر جاتی ہے نو اگلے دن دو اکتوبر دوہزار تیس کی صبح تقریباً سات بجے کے آس پاس پولیس کے پاس پھر سے اس محلے والوں کا فون آتا ہے اور یہ لوگ پولیس کو ترنت وہاں کانپور گاؤں میں آنے کے لیے کہتے ہیں اور پولیس کچھ ہی منٹوں میں وہاں پہنچ جاتی ہے اور وہاں پہنچ کر پولیس دیکھتی ہے کہ سوشیل اپنے گھر سے سامان نکل کر اپنی سائیکل گاٹی پر لاد رہا تھا جو پولیس کو کچھ سمجھ نہیں آیا اور جب پولیس محلے والوں سے اس بارے میں پوچھتی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ سوشیل اپنے پریوار کے ساتھ یہاں سے جا رہا ہے جبکہ اس کا مکان مالک پچھلے پیس پچیس دنوں سے اسے یہ گھر کھالی کرنے کو بول رہا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سوشیل بہت زیادہ شراب پیتا تھا اور یہ بات اس کے مکان مالک کو بلکل بھی پسند نہیں تھی لیکن تب تو سوشیل نے یہ گھر کھالی نہیں کیا پھر آج اچانک سے کیوں اور وہ بھی تب جب اس کے تین تین بچے گائب ہیں اور اتنا ہی نہیں محلے والوں نے پولیس کو یہ بھی بتایا کہ انہیں تو سوشیل کے بچوں کے گائب ہونے میں بھی اس کا خود کا ہی ہاتھ لگتا ہے لیکن جب پولیس نے ان سے اس شک کی وجہ پوچھیں تو وہ بتاتے ہیں کہ جب کل رات ہم سب ہی لوگوں نے اس کے سامنے بچوں کے گائب ہونے کی ریپورٹ پولیس میں لکھانے کی بات کہی تھی تو اس کے چہرے کے ہاں باؤ اور بیہیوئر ایک دم سے چینج ہو گیا تھا اور اس نے تو ہم سب کو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ تم سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ پولیس پولیس میں ریپورٹ لکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرے بچے ہیں اپنے آپ لوٹ آئیں گے آپ لوگوں کو اتنی ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مگر پھر بھی سب ہی محلے والوں نے ان بچوں کے بارے میں سوچتے ہوئے اس بات کی جانکاری پولیس کو دے دی تھی اب جب یہ سب باتیں پولیس کے سامنے آتی ہیں تو پولیس والوں کو بھی یاد آتا ہے کہ پچھلی رات انہوں نے اس گلی میں لگے جتنے بھی سی 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 ٹی وی کیمرہ کی فوٹیجز چیک کی تھی ان میں سے کسی بھی فوٹیج میں سوشیل کی تینوں بچیاں گھر سے باہر نکلتی اور کہیں جاتی ہوئی نظر نہیں آئی تھی جس کا مطلب تھا کہ وہ کبھی گھر سے باہر نکلی ہی نہیں تھی اور اب بھی گھر میں ہی موجود تھی جس کے بعد پولیس سوشیل کو اپنا سمان لادنے سے روکتی ہے اور خود اس کے گھر کی تلاشی کرنے میں لگ جاتی ہے کیونکہ اب ان کے شک کی سوئی پوری طرح سے سوشیل کی اور ہی تھی لیکن گھر میں کہیں پر بھی انہیں ان تینوں بچیوں میں سے کسی بھی بچی کا کوئی سراغ نہیں ملتا پر تب ہی اچانک ایک کونسٹیبل کی نظر سوشیل کے ایک کمرے میں پڑی ہوئی ایک بڑی سے ٹرنک کی طرف جاتی ہے اور اس کے دماغ میں پتا نہیں کیا آتا ہے اور وہ اس ٹرنک کو کھول دیتا ہے اور اس ٹرنک میں اس نے جو دیکھا وہ دیکھ کر لیٹرلی اس کے پسینے چھوٹ گئے کیونکہ اس ٹرنک میں سوشیل کی تینوں گائب ہوئی بچیاں تھی لیکن زندہ نہیں مردہ اس ٹرنک میں ان تینوں بچیوں کی لاشیں تھی جو دیکھ وہاں کھڑا ہر ایک شخص شوق میں تھا جس کے بعد پولیس ان تینوں باڈیز کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجوا دیتی ہے اور ساتھ ہی سوشیل منڈل اور اس کی پتنی مینو کو بھی اسی وقت آریسٹ کر کے تھانے لیاتی ہے اور سوشیل کی اچھے سے خاترداری کرنے کے بعد پولیس اس سے سوال پوچھنا شروع کرتی ہے اور تب اس کیس کی سچائی پولیس کے سامنے آتی ہے سوشیل پولیس کے سامنے کنفیس کرتا ہے کہ اسی نے ایک اکتوبر دوہزار تیس کی صبح اپنی تینوں بچیوں کو دودھ میں ملا کر فصلوں پر کی جانے والی کیٹ ناشک کی دیوائی پینے کے لیے دی تھی جس کو پینے کے بعد وہ تینوں بچیاں انکونشیس ہو گئی تھی جس کے بعد میں نے ان تینوں کو ٹرنک میں بند کر دیا اور پھر میں اور میری پتنی مینو اپنے دونوں چھوٹے بچوں کے ساتھ کام پر چلے گئے اور جب ہم شان کو لوٹے تب تک تینوں بچیاں اپنی جان گوا چکی تھی اور اس کے بعد میں نے محلے والوں کے سامنے اپنی بچیوں کو ڈھوننے کا ناٹک کیا لیکن اس نے اپنی بچیوں کو مارا کیوں تھا آخر وجہ کیا تھی تو وجہ تھی گریبی سوشیل کے کل پانچ بچے تھے اور کمانے والے صرف وہ دو پتنی اور اوپر سے سوشیل کو روز دارو پینے کی بھیلت تھی جس وجہ سے وہ اتنے جنوں کی پریوار کا خانہ بھی پورا نہیں کر پا رہا تھا اس لئے اس نے سوچا کہ دو بچوں کو تو ہم لوگ پال لیں گے اس لئے اس نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے اور بیٹی کو چھوڑ دیا اور اپنی تینوں بڑی بچیوں کو اس کام کے لئے چنا اور ان تینوں کو سیکریفائس کر دیا اور ان سب میں اس کی پتنی نے بھی اس کا پورا ساتھ دیا سوشیل کی یہ باتیں سن کر وہاں موجود ہر ایک پولیس والا حیران تھا کہ اگر وہ بچیوں کو پال ہی نہیں سکتا تھا تو انہیں پیدا ہی نہ کرتا انہیں پال پوست کر مارنے کی کیا ضرورت تھی تو خیر کیس کی انویسٹیگیشن کے بعد پولیس نے چاشیر فائل کر دی ہے and this case is under trial so yeah this was our today's case if you find this video informative please drop our like and do check out this video popping on the screen and you can also subscribe for more such content پھر ملیں گے